موسیقی 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 سندج بیراجن میں پانی جو بوران شدت تھی تھیار کرے آئے چار کپکہ کمندہیں خریف جا بیا فصل سخت متاثر تھی رہایا ہے اب بیشی ترجمان مجب سخر گڑو این کوٹڑی بیراجن میں پانی جی کھوٹ ایک کٹ سے کڑوتا ہی پہنچی بھی آئے ترجمان ایریگیشن جو چون آئیت سخر بیراج کے نالن جی پانی جی گھرچ چھاونچہ ہزار کیوسک آئے پر ٹری ہزار سسو پنجھتر کیوسک پانی فرامتہ بیونی گڑو بیراج کے نالن پانی جی طلب ایک کٹری ہزار سو کیوسک آئے پر ٹری ہزار سو بارڈ کیوسک پانی دینوں پانی بیونی گیڑو بیراج کے نالن پانی جی طلب پٹری ہزار چار سو سٹھ کیوسک آئے پر ٹری ہزار ایک سو پنجھتر کیوسک پانی دینوں پانی بیونی گھرچ چیخاتے جی ترجمان مجب سخر بیراجتے پانی جی کٹ 14 سکڑو گڑو بیراجتے اوناسی سکڑو ہیں کوٹڑی پی راتے اٹھٹ سکڑو پانی کھوٹ ریکارڈ کے لگو آئے وہاں پہ نشان دکلی آئے تھا گزرل چالیس سالن میں بیراجن میں پانی اسے تیتری کھٹ نہ تھی آئے جتری کھانے تھی رہی آئے پانی کی کھوٹ سبب قریب جا فصل چانور کپا کمد ہیں بیا فصل ست متاثر تھی آئے ہیں جکرہ اندر دیاں میں برسات نپیت سندھ میں پانی بھوران وطیق شدت اتیار کرے ہوئی دو کراچی میں کھانگی ٹی وی چینل آج نیوز لائکم کندر صحافی کے سندھ گھر وے جو نامعلوم مانو کھم بے کھنی بیا اسٹ زون پولیس یا ڈیپی انسپیکٹر جنرل ڈی آئی جی ناصر آفتاب ڈان کے بودھا ہے تو آج ٹی وی سان لاغا پل صحافی نفیس نعیم کے کراچی جی نازمہ بادواری لائکی میں سندھ رائشگاہ وے جو سادہ لباس پہ رل مانو پکڑے بر تو ڈی آئی جی ناصر آفتاب جہود پولیس واقعی سی سی ٹی وی پورٹیج حاصل کرے ہوئی دیا ہے جہ میں ویگو گاری میں سوار سادن مان کے صحافی جو بے جو ہی دے میں کھیس خمبے خندے لٹھ ہو گئے ہوئے ڈی آئی جی ناصر آفتاب جہود صحافی نعیم نسیم کے سندھ جائر ایٹ کیم پولیس اسٹیشن میں حراست میں نہ آئے بر تو کوٹڑیجی عدالت میں جالی ڈومیسائل ٹھارائے نوکری آسل کندر شانگلا واسی اسرار پتھان وارے معاملے تھے بدھنی تھی بدھنی دوران عدالت میں یونین کاؤنسل منظور آباد جو سیکریٹری حفیظ راجڑ کلارک سلیمان شاہ اینڈی سی حفیظ جو کلارک حمید ہنگورو عدالت میں ریکار سمیت پیشتیا عدالت درخواست جو فیصلو اجتائی محفوظ کرے بر تو یونین کاؤنسل میں منظور آباد سوات واسی اسرار پتھان کے جالی ڈومیسائل این پیدایسی سٹی پہ ٹھائیڈین وارے معاملے باوت ایڈوکیٹ فہیم امن انن ڈی سی جام شروع یونین کاؤنسل منظور آباد جو سیکریٹری این کلارک خلاف کیس داخل کرن لائے عدالت میں درخواست جنی ہوئی جن جن بودھنی فرسٹ ایڈیشن سیشن جن جے عدالت میں تھی گذری قومی عوامی تحریک جے سربراہ عیالتی پلی جے چیوائے تھے سندھ جے الیکشنز جے تاریخ میں پیروں پھیرو وچولے این پوریت تب کے جے پارٹی قومی عوامی تحریک پاراں بلدیا دی چونڈن میں سمیں باش اور امیدوار کندکوڑ خان کراچیت آئیں بیارن خان پوئے حکمرانن میں تھرسلو مچیو آئے این وڈیرا بوخلار جو شکار تھی پیائن عیالتی پلی جے کیو ایٹی اگوان این سندھ ہاری تاریخ جے مرکزی صدر انور نوہانی این بابو نوہانی دے گزرے رات تھیل فائرنگ قاتلانے حملے جے سخت لفظن میں مضمت کندے چوت چھا بے کئیو مقابلوں ضرور تھیں دو سدھ جے سندھ جو میڈل این پوریت کلاس آئیں الیکشنز میں میدان کھالی نچھڑی دو علیکیڈی بھی داندری این ظلم چھونا کئیو آمان جے سامو بیاندہ سیں آمان تے کیس بھی داخل کندہ سیں امان جے دوہن گرب شنہیں حملی آدھو دیوار بے بنجدان سیں بھلے زور لگائے ہو سندھ تر کی پسند پارٹی ہے چیئرمن ڈاکٹر قادر مقصی چیوائی تھا سندھ میں پانی جی کھوڑ جی زمیں بار پپلوس پارٹی آئے جے کا سندھ کے پانچے حصے جو پانی ندیارے سکی آئے پنجاب جا کے نال وہا ہے سندھ جو پانی چورائے ہوئے آئے شرم جڑی گالا آئے ایک پاسے سندھ سکے پائی کوٹڑی کہاں ہیٹ زندگی ان لائے پینڈ جو پانی ان لبائے تب یہ پاسے پپلوس پارٹی یا وزیر اعتراب پیو کرے تھا انہ سندھ جو پانی حد سان پنجاب کھرنوائے انہ کھاں بدیگ انہیں اچھا سندھ دشمنی تھیں دی انہیں بدیگ جو پپلوس پارٹی پنج اقتدار لائے سندھ سان سدھائیں ویسا گھاتیوں کا نیری آئے سندھیا قوم کے ہانے ہوش سنبھالنگو جے دوست دشمن جی پرک کرنگو جے ایک پاسے سندھ میں پانی جی کھوڑ سبب آبادگار پوچھت تب کو انتائی پریشانی وارے حال میں آئین بے پاسے وری ملک اندر معایشی بورانن آئین آئی ایم ایف جی شرطن کے منی دے حکمرانن عوام مطا مہنگائی جا بم کے رائے سدن جن جنجالک بنا چھلیو ہے جام شروع میں ٹرن افتن کھان پانی جی اترا دو خوٹ کھلاف ٹاؤن آفیس جام شروع آدو سجاد علی شاہ دیدار عمد بھلائی حکنواز برحمانی این بی خوصو جوشی لو سندھی ڈاکٹر سرمند سارن ساگر علمانی آئین بین جی اگوانی میں دھرنو ہے ہوئیو ان وقت دے شہر انچت جام شروع سندھو ندی این کراچی وا جے سا جے کپتے آباد آئے پر شہر میں ٹرن مہینن کھان پانی جی خونی اللہ پریشان آئین جنہ دہ ٹاؤن ایڈمنسٹریٹر جے کرنے تے جون بھی نتی چورے انہن ڈی سی جام شروع خان نوٹیس وٹی پانی کھوٹ ختم کرنے جی گھور کئی ہیدر آباد میں سندھی شاگر تحریک شاگر دشمن پالیسن خلاف بن مہینن تے بدل اعتجاجی تحریک جو اعلان کرے چھڑیو آئے ان سلسلے میں سندھی شاگر تحریک جی اگوانن آتف ملہ کبیر بھیل گنام لی زہور ہیدر آباد پریس کلم میں پریس کانفرنس کندے چہوتہ ان وقت مالی طور سندھی آلہ تعلیم ادارن کے خاموشی سان مکمل تباہ برباد کے پیونے جی کا تباہی اگ جی بھیٹ کھاں ودی خطرناگ این بھیان کائے انچے ہوتا مانگائے گاٹی ٹوڑ فیسن میرڈ جی لتار شاگر دشمن این شاگر دشمن کے حراسان کرے خودکشن تے مجبور کرن تعلیم ادارن میں قتل عام کرن سندھ جی اعلیم ادارن اندر گنجائش کھاں ودی داخلاؤں آسٹلن جی خوٹ سندھ جی اعلیم ادارن میں سولتن جی خوٹ کراچی میں سندھی شاگر داخلاؤں نجن کراچی جی تعلیم ادارن اندر کیس پی پالیسی شاگر دی یونین جی بل پاسٹن باوجود تعلیم ادارن میں عملی طور شاگر دی یونین جی بالی نکرن سندھ جی یونیسٹین میں اسپیشل سیلف فنانس جیڑن مسلن کے سندھ جا شاگر د این وقت موڑی رہائیں انچے ہوتا ہلندر سال جی وفا کی بجیٹ میں کٹ ہوتی انہیں حکومنان جی کرپشن سبب یونیسٹین موائشی ڈیوالے جو شکار آئیں انچے ہوتا تعلیم شاگر دشمن منصوبان خلاب سندھ شاگر د تحریک طرف شراطی طور جون یونین جی بن مہینن میں اعتجادی تحریک حلائی میں دی جی سندھ سٹوڈن فیڈریشن آرے سرزلے سجاول پاران جسکم چیرمن اسلم خیر پوریتان کورا کیس ختم کیو دوست علی بھٹی ماجد ہوگائی سمیت سندھ ماخمے گمکل قومی کارکورنجی آزادی لائے سندھ دشمن منصوبان خلاب اج میرپور بٹھروں میں جی ایم چوک خان ریلی گڑے پریس کلب سوفی شاہ انائیت اعتجادی موزاروں کے ہوئے جی میں جی ایسن سٹوڈن فیڈریشن اگوان نیاز چانگ عبدالحق زور ماسوم زور جسکم جی اگوان لارڈ ڈیویزنال صدر عبدالگفور چانگ زلے سجاول صدر علطاف چانگ سیاسی سماجی صحف اندھرن شرکت کے اعتجاج میں شرکت کندر اگوان کھتاب کندر چیوت سندھ مانو خمبے گمکرن انسانی حقنجی سنکین لطارا ہے انسانی حقنجی عالمی تنظیم کھان گھرکیں ہوتا تھا ان معاملے جو سکتی سا نوٹس وٹی سندھ مان خمبے گمکل قومی کارکورن کے جلد کھان جلد آزاد کرائے ہوئے ہیں باریا ٹاؤن سمیت سندھ میں جے کہ سندھ دشمن منصوب آئین ہوئے سندھی قوم کے کیم صورت میں منظور نائن مرپور خاص کہاں عمر کوٹتائیں ٹھندڑ روڈ جی تعمیر جو کم رولڈے شکار جن خلاف راجہ ستی اسٹاپ کہاں پریس کلب عمر کوٹتائیں اعتجاجی ریلی کٹی ہوئی روڈ ایکشن کمیٹی طرف آکڑ ریلی میں شریک مانون اکبر پلی میار بنگلانی گلہ سند پلی گریب تا چیئرمن گھومن سنگ مان جی رانہ اشرف پلی آشک راجڑ این بین جی اگوانی میں اعتجاجی مزارو کرے لاغا پل عمل دارا خلاف نارے بازی کے بھی انہوں گالائیں نے چود چیئرمن روڈ جی تعمیر ادھ میں رکے لائے جن سبب ہزارے لائے کے باسی ہیں یام موسیٰ پر سخت متاثر تھیلے آئیں بھاجو کر ٹھیکے دار کے روڈ جو ریل کا مکمل کن لائے پابند کئے ہوئنے ٹھیکے دار کم ادھ میں چھڑے رکم ہڑپ کرے راواز انسان نائنصافی کئی آئے ستہ جونوارے اعتجاج خان پوے پی ٹی ایل ایف جی مرکزی گالنوارے کامیٹی سان منسٹر ایجوکیشن سید سردار لی شاہ سیکریٹری ایجوکیشن گلام اکبر لگاری پارا منیل مطال بنجی پویواری لائے اج پی ٹی ایل ایف اگوان انتظار چھلگری این ٹی ایس پاس ٹیچر شویب رسول ڈسٹک خیرپور مشتمل کمیٹی تعلیم خاتے جے بن ایڈیشنل سیکریٹریز اکبر برہمانی این عبدالکریم آزاد سمیجو این سیکشن آفیسر گلام اکبر ٹگڑ این رجبری سانگیسان کانٹریکٹی پیرڈ دوران سالیانی انکریمنٹ انیشل ڈیٹ آف اپائنمنٹ پرائیمری استازن جا روکیل ایچ ایس ٹی پروموشن این اپگریشن جی سمری تے فنانس ان ریگولیشن ونگ پارا اوثارل نکتن جے جوابن متعلق تفصیلی کمتیو تفصیل موجب بی ایڈ پاس پرائیمری استازن جا روکیل ایچ ایس ٹی پروموشن تورتکران لائے ڈائریکٹران کے جاری کے ہوئے آئے ڈیٹ آف اینیشل اپائنمنٹ جی سمری جو ڈرافٹ فائنل تھی سیکریٹری اکبر لگائی دا سہی لائے موقع ہوئے کانٹریکٹی پیرد دوران سالیان انکریمنٹ متعلق ایج جی سندھ پارا اوثارل اعتراض جا مدلل جواب لائی پنڈ ڈرافٹ سیکریٹری دا سہی لائے موقع ہوئے اپگریشن جی سمری تے فائنانس آئیں ایس اینڈ جی ایڈی پارا اوثارل نکتن جا جواب خاص کرے مالی کتھ متعلق سیکریٹری فنانس کے میٹنگ لائے خط لکھے ہوئے تے پندرہ جون تے گجانی کرے پی ٹی ایل ایف جی ٹیم جی مسلسل پویواری این خاتے پارا این محل تائیں نظر اندر سنجیدگی این دلچسپی پیش نظر استاد انجا بنیادی مسئلہ ترت حل ترین طرف ونی رہائیں سندھ سجاگی فورم پارا وائس پار بلوچ میسنگ پرسنس پارا کراچی پریس کلب آڈو اعتجاجی مظاہرے میں کراچی پولیس پارا لٹھ بازی کرن بلوچ میسنگ پرسنس جی بارسن کے کمبے گم کرنوارے عمل خلاف سخت لفظ میں مذہبت کنے چہتا فوری طورتے کمبے گم کرن بلوچ میسنگ پرسنس جی بارسن کے آزاد کے ہوئے ہیں جیس اندھ قومی پارٹی چیرمن نواز خان زونر لکھے دوتا آؤں سندھ کے سیکیولرزم رواداری این جدید روین جی ضرورت آئے آؤں ہن سلسلے میں اگے بھی لکھنو رہے ہوئے ہیں تاسا ہر قسم جی انتہا پسندی یہ خلاف آئیوں انتہا پسندی مذہبی ہوجے یہاں گیر مذہبی دہریت بدل وہ آہانی کا رہا ہے سندھ کے کمبے قسم جی انتہا پسندی ضرورت نہ آئے چھاکان جو سندھ روحانت رواداری سیکیولرزم سپ فهم فکر ہاکاری سماجی قدرن جی شاندار تاریخی ورسے جی مالکہ ہے اساں کے ہنڈس میں ہی چند گالیوں سمجھن گرجن ہک سندھ ہزار سالن جی ارتکائی سفر میں پہنجا مذہب پیدا کیا آئیں تا مذہبی روایتوں پن جوڑیوں آئیں سندھ جی اوائلی مذہبن میں جیتے اناثر فطرت جی پوجا تھیں دی رہی آئے ہوتے ان میں وحدانت جا پرتوا پن موجود رہائیں اساں انہیں ارتکائی سفر میں کترائی بے مذہب چھونا مٹایا ہو جن پر انہ جی باوجود اساں آول آخر سندھی رہائیں سندھ جیت پہنجی انہیں ارتکائی اڑام میں آنے جی جدید شکل دے رسانی آئے ہوا ایک قوم طور پنجن بلندن تے پہنچی رہی آئے اسلام کے کیڑے بے سبب جی کرے پر سندھ جی پہنجی مذہب طور قبول کئے ہو سندھ جو اسلام گھٹ میں گھٹ پنجابین پتھانن یہاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن خواہ پوئے اربن جی فاشی جارہ روین خواہ کیے حد تائیں بچل بے رہو نرالو بی رہو یہی کارنا ہے جو سندھ میں مذہب انتہا پسندی تشدد پسندی گھٹ رہیا ہے یہاں جے ان میں کئے حد تائیں تلقی شدد پسندی اچھوئی آئے تھا ان جو کارن ورانگیں گھا پوئے وائیوں ریاستی پالیسیوں آئیں تے ہوتے بے اسلام اساں جو مذہب آئے ہندو مت بے اساں جی آئے جین مت بدھ درمیاں سکھ مت بے اساں جاہیں مختلف مذہبی عقیدہ اساں جی قومی فلواری جا جرکندر سدا سرا گلفلائیں اساں کے سبنی مذہب بن لائے دلی اعترام رکھن کو جے اسلام کے ایو چائی رد نقبوت وہ اربن جو مذہب آئے جین سند مختلف مذہبن جی ماؤ رہیا ہے این مختلف مذہبن این دھرمن سند میں حقبے دے اثر انداز دی ہما اوست یا سبرنگ ساملوارے نرالی صورت پئی پیدا کئی آئے تین سند جو اسلام بیانے سند جو اسلام آئے ثقافتی نکتے نگاہ خان سند جو اسلام توڑے سند جو ہندو مت ننڈے خندر این اربن جی مذہبی این دھرمی روایتن خان کن گالن میں نرالا آئین اوے سند جے رنگ میں رنگی لائن کینکے وڑیں نمانے پر سند اسلام سدو کینب مذہب کے دھکاریں نتی اسان آزاد دیکھاں پوئے اسلام سائیں نکناسیں جی رانی عزبلا اسپین میں انسان کئو حابا کی کوب مذہب سند جو ریاستی مذہب نہ ہندو اسان جی ریاست نج پج قومی ریاست ہندی سیکیولر روادار ریاست ہندی جن جے انتظام کاری ہیں وسیلن جی وند ورچ میں مذہب رنگ نسل جن سے جو کوب امتیاز نہ ہندو چوتھوں قوم پرستی کہیں بے مقصوص مذہب جی مخالف نہ تھی وجہ وہاں قوم کے مختلف مذہب ان میں وران بدران قومی بنیادن تے میڑے مٹھ کرے تھی دیکھ کرے قوم پرستی ہر مذہب جو اترام کرے تھی وندے ان حدد آئی تا وہاں دہریت کے پن موجود رہن یا جین جو حق دے تھی سیکیولرزم قوم پرستی جو مخیہ جزو آئے سیکیولرزم خان سوائے قوم پرستی جو فکری توڑے عملی وجود نہ تھو رہے انہیں کرے قوم پرستی پنجو جوہر میں سیکیولر روادار تھیں دی آئے سیکیولرزم روادار جی مانا لا دینیت یا لا مذہب اتنائے سیکیولرزم جی مانا آئیں مطلب یہ آئیت سیاست مذہب بمختلف شئی وائن سیاست میں مذہب این مذہب میں سیاست جو کو عمل دخل نہ ہو جی انہیں بنیہ کے گروہ چڑھ کرن جی کا خپنا ہے مذہب سیاست گھاں الگ ہو جی انہیں ریاستی معامرن میں انہیں جو کو عمل دخل نہ ہو جی ساگے وقت ریاست جی پن مانوں جی مذہبی عقیدن میں مداخلت نہ ہو جنگو جی چھاکانت مذہبی عقیدو ہر فرد جو بین افرادی معاملو آئے این ہر مانوں کے عقیدو رکھن عقید موجب زندگی گھارن عبادت کرن جو حق کا آئے کینکھے بے پن جو عقیدو بے مطا مرن جو کو بے اکتیار کنے سماج جا مختلف پرت ایک بے جی عقیدو جو اترام کرن جا پابند آئن کینکھے بے یو اکتیار نہ آئے تو ہو بے جی عقیدے میں بجا مداخلت کرے یا بینجی دلازاری کرے مختلف عقیدن جو اترامی اصل رواداری ہیں سیکلورزم آئے انہیں سموری صورتال میں اساں سب نیتے واجب تھے تو تا ایک بے کے عقیدے رکھن یا نہ رکھن جی آزادی دیوں این گڑو گڑ ایک بے جی عقیدے جو اترام پند کروں اختلافی نکتے نظر رکھن تنقید کرن یا ازار رائے جی آزادی انسان جا اولین حق کا این انہوں میں شائستگی ہیں این عملی پہلوان جو ہو جن لازمہ ہے موٹ میں انہوں جو جواب پن آلمانوں یا مدلل انداز جو ہو جن گر جے ایک بے جی یا اختلافی آواز گے گھٹان جی کوشش کرن بجائے انہوں لائے گنجائش کرن گر جے انہوں نے کومن دنیا میں وضی ترکی کیا ہے جن اختلاف تنقید این ازار رائے جا در کھل رکھائیں تاریخ جہن مقصود صداقے تھے سندھ کے پن ایڑے کشادہ دلی سیکولرزم این رواداری این سب توڑے جدید روین جی گھر جائے ہی ایساں امان جی خدمت ان میں پیش کر رہے آوازیں خبروں انہوں نے پروڑام خبروں جی دنیا جو وقت پجانی تے پہنچے تو پہنچے میزبان وحید مصطفیٰ کے دیندہ اجازت صدائیں کر موسیقی